نیل پالش کے لگے ہوئی حالت میں وضو اور غسل کی تکمیل کے حوالے سے آپ کو علماء کرام کی آرام میں اختلاف ملے گا کچھ کی نظر میں نیل پالش کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے اور غسل بھی مکمل ہو جاتا ہے لیکن آج کے علماء اور فقہاء کی رائے کے مقابلے میں جب حدیث مبارکہ کا ایک واضح واقعہ بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور جلدبازی میں وضو کرتے ہوئے اس قیفیت میں دیکھا کہ ان کی ایڈیاں خوشک رہ گئیں تو آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلَا قَابِ مِنَ النَّارِ کے خوشک ایڈیوں سے جہنم کی آگ ہے مطلب کیا تھا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے تو اگر وضو درست نہیں اور وضو کے وہ سارے آزا جن کا تذکرہ سورہ مائدہ میں واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالی نے فرائز وضو کی شکل میں بتایا ہے تو ان چار فرائز وضو کا اگر بال برابر علاقہ بھی تر نہ ہوا اور خوشک رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا اور اگر وضو مکمل نہ ہوا تو نماز مکمل نہیں ہوگی لہٰذا علماء کی آراء کے نیل پالش کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے اور غسل بھی مکمل ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے یہ واقعات کی طرف نظر رکھنا اور نیل پالش اتار کر وضو اور غسل کرنے کا اتمام کرنا یہ لازم ہے اگر یہ معاملہ مختلف آراء کی وجہ سے مشتبے بھی ہے تو حدیث کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ جو مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا تو لہٰذا واضح طور پر یہ ضروری ہے کہ نیل پالش اتار کر ہی وضو کیا جائے اور نیل پالش اتار کر ہی غسل کیا جائے رہا آپ کا سوال کہ اگر کسی کی نیل پالش لگی ہوئی تھی تو کیا وضو اور غسل ہو جائے گا تو ان احادیث کے حوالے سے تو وضو نہیں ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا اس خاتون کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنی نیل پالش اتارے اور باقی اور طہارت کے غسل کو دہرالے اور اگر وضو بھی نیل پالش میں کیا ہے تو نیل پالش اتارنے کے بعد وضو مکمل کر لے